جی دیکھیں ایک تاریخ ہوتی ہے تاریخ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہلی یہ ملک کے واحد سیاستدان ہے کہ جو نظام سے لڑے پھر نظام نے ان کو فرار کا راستہ دیا اور پھر واپس لے کر آئے لیکن ہر مرتبہ جب بھی لائے تو وہ پھر یہ ہوا کہ جنات دوبارہ ٹکرا آگئے وہ اور اس میں جو فرما برداری جو یہ بشارہ کریں غریدہ کہ شہباز شریف صاحب میں وہ غالباً نواز شریف صاحب میں نہیں ہے غالباً کہ یقیناً نہیں ہے پھر ایک اور بات ہے کہ ایک تاریخ ہوتی پھر فطرت انسان کی نہیں بدلتی طرز سیاست نہیں بدلتا اب ماشاءاللہ وہ اگر مطلب ستر کا پیٹا کر چکے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ بھلا دیں گے جس طرح سے وہ کوئی نیا نواز شریف ہمارے سامنے آگا یہ وہی پرانا نواز شریف آئے گا اپنے مزید ہاں تو اس کے انتظار میرے خال میں یا ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنا روئیہ اتنا تبدیل کر لے تو ابھی بہت سارے افثن بٹس ہیں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب کا جو اتراز ہوا کرتا تھا جو ان پر تنقید ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو الیکٹڈ وزیر آزم سے زیادہ اپنے آپ کو راجہ راجوارے کی طرح ملوک چلاتے تھے نہ کیابنٹ کو وہ کبھی اعتماد میں لیا کرتے تھے کیابنٹ کی میٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی کیچن کیابنٹ پر انہیں سار ہوتا تھا انسٹویشنز کو انڈرمائن کیا کرتے تھے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے مطلب تنقید بنتی رہی اور اس میں بہت ساری باتیں جنون ہیں یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے دل سے گھڑ کے بنا لیا یہ سب چیزیں تو کیا نواز شریف صاحب اس مرتبہ واقعی اداروں کے ساتھ جو ہے کیونکہ اگر ریاست کو چلانا ہے تو اداروں کو اور سیویلین گورنمنٹ کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا اس تمام جواب نے جو جو آپ کا مفروضہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ نے نواز شریف کو الیکشن جتاوا کے پرائم نیسٹر بنوا کے اس کی کابینہ بنوا دی ہے اس کے اندر کیچن کیابنٹ بھی بنوا دی ہے یہ مجھے پڑی اس کے اندر حرانی ہے ہم تو ان کی فلائٹ کیامت کا انظار کر رہے ہیں آپ نے ان کی کیابنٹ کے اندر سے کچن کیابنٹ بھی نکا دی بلیٹ بھی نکا دی ہے آپ کو کیا شبہ ہے پچھلے دو دن کی کارکردگی سے بہت متاثر ہے میں تو شبہ سے لڑا ہوا شخص ہوں جب تک حقائق واضح نہیں ہوتے میں ہمیشہ شبہ کا شکار رہتا ہوں یہ پتہ نہیں کیا جبنہ ہے ہر بتاتے کہ سیکھنے 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 میں کو درست کھائے کہ یا تم یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا بنیں گے پرائمیسر یا نہیں بنیں گے نوار شیف کی آمد اس سے متعلق ہائپ اس سے متعلق توقعات اور پھر یہ بھی مفروضہ کہ ان کے لیے چونکہ آئینی اور قانونی رستے کھل گئے ہیں اس کے بعد واپسی کے رستے بھی کھل گئے ہیں فلائٹ بھی ناہمواد نہیں ہوگی ان کی تو وہ پرائمیسر ہاؤس میں بھی پہنچ جائیں گے زیا آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے میں نے وقفہ لے لیا اس کے بعد پھر میں حضرت کے پاس جائیں گے جی کوئیٹ کمپلیٹ کیجئے گا میں تلیل صاحب یہ کہہ رہا تھا آپ نے کہا نا کہ میں نے مفروضہ بنایا اور ان کو وزیراعظم بنا بھی دیا تو بات یہ کہ جو اشارے مل رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ بھئی مطلب ہے کہ بالکل جیسے آپ نے کہا فلائٹ بھی ہمبار ہے اور جناب جو بیلنس آف کہتے تھے نا کہ جی لیول پلائنگ فیلڈ تو لیول پلائنگ فیلڈ تو ان کے حق میں کر دی گئی ہے بلکہ وکٹ خود کے بالکل اس طرح کر دیا گیا کہ جی صرف نواز شریف صاحب ہیں اور شکایج جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور جناب جی ایو آئے ایف کو بھی ہے پی ٹی آئی کی تو بات ہی چھوڑیں آپ تو جب ہر سب کچھ آپ کو نظر آ رہے کی چیزیں ہوتے ہوئے تو پھر ہمیں بھی اتنا شک شبہ میں نہیں رہنا چاہیے اتنا ذرا ڈاؤٹ میں نہیں رہنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ذرا حضرت اس کے پر واپس آئیے گا میاں محمد نواز شریف کیا واقعتا شبہ شریف کی تابداری کا موڈل لے کے چلیں گے یا آپ کی تجزیہ معلومات کے مطابق آپ نے سعودی عرب کی میٹنگز کی بات کی وہ آپ نے بلکل درست کہا کہ جو اہم ترین پاکستان کے سپورٹرز ہیں بیرون ملک اور میں ایکس میٹ کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑے بڑے ممالک کی بات کر رہا ہوں ان کی انڈورسمنٹ بڑی ضروری تھی اور جو ان کو ملی ہے لیکن کم بیک انٹو دس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئگزسٹ کر رہا ہے ان کو آپ کی اسیسمنٹ کیا اس کے بارے میں دیکھیں اسیسمنٹ تو یہ ہے بھی تک کی انفرمیشن یہی ہے کہ اکیس اکتوبر کو جو وہ تقریر کریں گے وہ لکھی ہوئی تقریر نہیں ہے الفان صدیقی صاحب نے ضرور ان کو چند نقاط ضرور بتائیں ہیں کچھ پوائنٹس انہوں نے شیل ضرور کیے تھے لیکن اب تقریر جو ہے وہ لکھی ہوئی نہیں ہے اور اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ماضی کا تو ایک دفعہ وہ جو بات کر دیں تو پھر اس سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں تو جعنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دو کرداروں کے اوپر جو ماضی کے ان کے اوپر جو تنقید کی ہے یعنی پہلے گجران والا میں کی تھی اور دوسری پھر لندن میں کی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ منارہ پاکستان میں بھی وہی بات وہ دوراتے ہیں یا اس پر خاموش رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو گیپ تھا گجران والا کی تقریر میں اور اس کے بعد جو انہوں نے لندن میں کیا تو وہ چند برس کا ہے تو اب اتنے برس کا انظار تو میرے علیہ کے حال کی ہوگا اور منارہ پاکستان والے جلسے میں وہ یقینا جو ملک کو مجودہ حالات میں پہنچانے کے ذمہ دار کردار ہیں ان کا وہ نام لیں گے یہ میری اسیسمنٹ ہے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہی بتاتا ہے اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ جو مین فوکس ہے جو مین فوکس ان کا ہے وہ ایکانومی کی جو ہے نا اس کو ریوائیب کرنا ہے تو اس حوالے سے ہی ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور اس حوالے سے اپنی سپورٹ اور یقینی طور پر انہوں نے حاصل کی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بے فورڈ ہے وہ لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے غریضہ لوگ اپنی جو بلت نہیں چھوڑتے صفت نہیں چھوڑتے لیکن حالات ان کو بہت کچھ سکھا بھی دیتے اور نواز شریف صاحب جو ارد گرد لوگ ہیں وہ حالات میں سے گزر کر آئے ہیں جو ان کو ایڈوائز کرنے والے ہیں اب وہ نہیں ہے کہ میہ صاحب اٹھو اور پی جاؤ نمبر ون نمبر ٹو نواز شریف نے جو بیانیاں بھی بنایا ہے پارٹی کی طرف سے اس میں کہیں آپ کو تصادم والی کھڑکی تو نظر نہیں آتی مجھے تو نظر نہیں آئی کہ ہم یہ کر دیں گے احتساب کریں گے بہت چھوڑی دیا ہے بیانیاں کی حد تک ٹیسٹنگ آف وارٹرز تو کیا تھا جب احتساب کی بات کی تھی کہ جنرل باجوا کا احتساب کیا جا جنرل فیس کا احتساب کیا جا پھر اس کے بعد کیا ہوا یک دم خاموشی ہو گئی اور پھر یوٹن لے لیا گیا اور پھر بولتی ہیں بلکل بند ہو گئی پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں جی ہم انتقام کے لیے نہیں شہباز شریف صاحب نے پھر آکے ڈیمیج کنٹرول کیا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لے نہیں آ رہے اور آفیشل سلوگز میں آپ کو کہیں پہ یہ بات نظر نہیں آتی کہیں پر کوئی احتساب کا بیانیاں کوئی بھی چیز اور خاص طور پر جو بلاول بھٹو سرداری صاحب نے ابھی پرسوں تقریر کی ہے انہوں نے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ اپروچ دی ہے نہ صرف انہوں نے اپنا سی وی اپنا پروفائل اپ کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ نواز شریف پی اے ملن کا سی وی پروفائل ڈاؤن کرنے کی کوشش بھی کی کہ جو شخص ماضی میں زندہ رہ رہا ہو وہ پاکستان کو آگے لے کے نہیں چل سکتا اور ہم مفاہمت کی سیاست لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے اور جو ہوا سو ہوا اس کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں اب آگے کی چیزیں ٹھیک کریں سو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی نون لیگ پر پریشر پڑھے گا نواز شریف کی تقریر اور لیٹس کیپی اس مائنڈ کہ نواز شریف نے آج سینٹر عرفان صدیقی کو بھی دبائی بلا لیا جو کہ ان کے تقاریر لکھنے یا ان کو پوائنٹرز دینے میں بڑا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر تو کریں گے نام لیں چاہے نہ لیں فرق اب کوئی نہیں پڑتا نام سب اوپن میں ہیں زیادتیوں کا ذکر کریں گے لیکن وہ فوکس رکھیں گے کہ ہم اب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں فیکسنگ پاکستان جس کے وہ پی ایم ایلن کا سلوگن بھی ہے کہ پھر سے مطلب ہم پھر سے آ رہے ہیں ایک باری فیئر شیئر اس کو اردو میں کر دیا انہوں نے کہ پھر سے دوبارہ ہم آ رہے ہیں تو آ کے ہم چیزیں ٹھیک کر دیں گے لیکن چیزیں ٹھیک کرنا اتنا آسان آسان نہیں اس کو پر آئیں گے کہ کیا لیمٹیشن کے ہیں ملال صاحب یہ ایک دلچسپ بات ہے مومن جب لیڈران آتے ہیں تو وہ مستقبل کے سات سال کی بات کرتے ہیں یا پانچ سال کی بات کرتے ہیں نواز شیف صاحب آ رہے ہیں وہ ماضی کے سات سال کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ دوہزار تئیس میں لینڈ کرتے ہوئے دوہزار اٹھائیس تک کا ویجن نہیں دے رہے ہیں وہ دوہزار سترہ کا ویجن دے رہے ہیں تو جی تمام جنریشن یہ تمام لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ بھائیس سات سال پہلے والا یا پانچ سال پہلے والا پاکستان جو ہم وہ لے کے آئیں گے ذرا مشکل ہوگا بیچ میں بہت کچھ لوگوں کی طبیعت صاف بھی ہوئی ہے حالات نے طبیعت صاف کی ہے دوہزار سترہ ان کو اس طرح یاد نہیں ہے جس طرح میں نون لی کا خیال ہے کہ ان کو یاد ہے دیکھیں تلو صاحب جو جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اسے وہ ہی بیچنا ہوتا ہے چکہ ان کے پاس تو بیسٹ ٹائم وہ ہی تھا جب انہوں نے ڈیولپمنٹ ان کے خیال میں انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا انہوں نے اس وقت کے کرائیسس کو اڈریس کیا اور کسی حد تک وہ درست بھی ہے تو وہ کسی کو یاد ہو یا نہ ہو تو پھر اب یاد دلائیں گے لیکن اب کیسے مقصد تو یہ ہے نا کہ پچھلے پی ڈی ایم نے ڈیولپمنٹ سال میں جو اس زمانے کی جو مس مینجمنٹ ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے اور کسی ایسی چیز پر توجہ لگائی جائے جو اس سے کوئی بہتر کمس کا شکل صورت کی ہو تو اس لیے وہ میرے خیال میں اسی کی طرف توجہ دلائیں گے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ نام وام لے سکتے ہیں اس طرف کے یہ ساری چیزوں کو ڈیریل کس نے کیا لیکن دیکھئے جو غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ اس وقت ایک پورا ایجنڈا بتایا گیا کہ ہمیں اعتصاب کریں گے اعتصاب کرنے والی بات نہیں کریں گے لیکن نام لیں گے اور شاید نام نہ بھی لیں تو بھی ان کو آئیڈنٹیفائی کریں گے اور لانگ ٹرم میں میرے خیال میں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ حیثیت وزیراعظم اپنے آپ کو اسٹرٹ نہیں کریں گے یہ میرے خیال میں غیر حقیقت پسندانا ہوگا سب سے ایک ویک پوائنٹ یہی ہے اور جو ان کا سب سے اچھا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتگیت وزیراعظم سمجھتے ہیں اور اسٹرٹ کرتے ہیں اپنے اختیارات کے لیے اور یہی چیز ان کی کبزوری ثابت مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا یہ وہی نواز شریف ہے جو انیسی ننانوے کا نواز شریف تھا جو دو ہزار سترہ کا نواز شریف تھا یا یہ دو ہزار چوبیس کا نواز شریف تھا